الحمدللہ وکفا وصلابنا لعبادہ اللہی نصفہ اما بعد ماہد الحجہ کی آمد آمد ہے اس کے مطالب چند فضائل گوشت گزار کرنا چاہوں گا جیسا کہ شریعت متحرہ میں بعض ایام بعض وقتوں کو ایسی فضیلت حاصل ہے کہ ان میں کی جانے والی عبادت باقی اوقات کے اعتبار سے بہت زیادہ عجر و ثواب رکھتی ہے اسی اعتبار سے ماہد الحجہ کے مطابق دیکھا جائے تو ماہد الحجہ کو یہ فضیلت حاصل ہے کہ ماہد الحجہ ان چار حرمت اور عزت والے مہینوں میں شامل ہے جن کو اللہ تعالیٰ کی طرف سے خصوصی عزت اور عظمت حاصل ہے اور دوسرے نمبر پر دیکھا جائے تو ماہد الحجہ کا جو پہلا عشرہ ہے اس عشرے کو اللہ تعالیٰ کے ہاں خصوصی فضیلت حاصل ہے ایک عامال وہ ہیں جو انسان اس عشرے میں کرتا ہے اور بعض عامال وہ ہیں جو باقی ایام میں کرتا ہے تو اس عشرے کے عامال باقی ایام کے اعتبار سے عجر و ثواب کے اعتبار سے فضیلت رکھتے ہیں تیشہ نمبر پر یہ فضیلت بھی ماہد الحجہ کو حاصل ہے کہ اسلام کے بنیادی ارکان میں سے پانچمہ اور تکمینی رکان حج کی ادائیگی وہ اسی مہینے میں ہوتی ہے اور اس کے بعد یہ فضیلت بھی ماہد الحجہ کو حاصل ہے کہ ماہد الحجہ کی نو تاریخ کی فجر سے لے کر تیرہ تاریخ کی اثر کی نماز تک تکبیراتِ تشریق اللہ اکبر اللہ اکبر لا الہ الا اللہ اللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد ہر فرض نماز کے بعد ایک دفعہ ہر مرد کے لیے با آواز بلند اور عورت کے لیے آہستہ آواز سے پڑھنا واجب ہے اس کے بعد اس کے پہلے عشرے کے روزوں اور عبادات کی فضیلت احادیثِ مبارکہ میں جو آئی ہے کہ جو شخص ایک دن کا روزہ رکھے تو گویا کہ ایک سال کے روزوں کے برابر عجر ہے اور جو شخص ایک رات ماہد الحجہ کے پہلے عشرے کی راتوں میں سے ایک رات عبادت کرے تو گویا کہ وہ لیلت القدر کی رات کی عبادت کی طرح ہے اس میں واضح رہے کہ ماہد الحجہ میں جو روزہ رکھنے کی فضیلت ہے یہ پہلے نو دن ہیں یعنی یوم عرفہ تک دسویں ذلحجہ یعنی عید کے دن کا روزہ رکھ شریعت متحرہ نے اس سے منع کیا ہے ایک فضیلت ماہد الحجہ کو یہ بھی حاصل ہے کہ اسی مہینے میں اللہ تعالیٰ نے اسلام کو مکمل کیا ہے اور اپنی اس نعمت کے تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے اعلان فرمایا ہے اور اسی میں بخاری شریف میں ایک روایت ہے کہ عزیز رضی اللہ تعالیٰ سے ایک یہودی نے عرض کیا کہ یہ آیت اگر ہم پر نازل ہوتی یعنی یہودیوں پر نازل ہوتی تو ہم اس دن کو عید کا دن جشن کا دن منع حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ہمیں معلوم ہے کہ وہ کون سا دن تھا اس دن مسلمانوں کی ایک نہیں بلکہ دو عیدے ہیں ایک جمعہ کا دن اور دوسرا حاج کا دن ایک فضیلت اس مہینے کے پہلے عشرے کو یہ بھی حاصل ہے کہ اس کی نو تاریخ یعنی یوم عرفہ کو روزہ رکھنے کی فضیلت کے بارے میں شعاب الایمان للبیحہ کی میں روایت موجود ہے اللہ کے لوی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاب یوم عرفہ تا سیاب یوم الف یعنی عرفہ کے دن کا روزہ رکھنا ایسا ہے کہ ایک ہزار دن کے روزہ رکھنے کے برابر ہے گویا کہ ایک شخص ایک ہزار دن کا روزہ رکھتا ہے اور دوسرا شخص اس کے مقابلے میں صرف یوم عرفہ کا روزہ رکھتا ہے تو سواب کے اعتباسے دونوں شخص برابر ہیں ایک اور فضیلت یہ حاصل ہے کہ ذلہجہ کے پہلے عشرے میں نوئی ذلہجہ یوم عرفہ کو کسرت سے لوگوں کو اللہ تعالی جہنم سے آزاد فرماتے ہیں اور اس کے بعد اس مہینے میں عید کا دن بھی ہے یہ بھی ایک فضیلت کا دن ہے عید کا دن اور عید کی راتیں یہ ان میں عبادت کرنا یہ اللہ تعالی کو بہت نعبوب ہے اور ان میں عبادت کرنے والا شخص قیامت والے دن کی ہلناکیوں سے محفوظ رہے گا اور اس کے بعد اس مہینے کی دسویں گیارویں اور بارویں تاریخ کو یہ قربانی کے دن ہیں اور قربانی والے دن اللہ حدیث مبارک میں ہے کہ اللہ کو سب سے زیادہ محبوب جو عمل ہے وہ قربانی کا عمل ہے یعنی خون بہانے کا عمل ہے یہ چند فضائل ایسے ہیں جو اس مہینے کو اور اس مہینے کے پہلے عشرے کو خصوصی طور پر حاصل ہیں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہر مسلمان کو ان فضائل کو سامنے رکھ کر ان سے فائدہ اٹھانے کی توفیق اتا